السلام علیکم سٹورنٹس آپ فرسٹر میں جو چپٹر ہیں اسلامیات کو سکس ہیں فرسٹ چپٹر پر تو ہم نے ویڈیو لیکچر ویڈیو بنا لی تھی اللہ تعالیٰ پر امان ہم جو سیکنڈ چپٹر اس پر ویڈیو بنانے لگئے ازان کے فضیلت اور اہمیت ازان کے لفظی معنی اطلاع دینے یا اعلان کرنے کے ہیں مسلمانوں کو بہجماعت نماز کی ادائیگی کے لئے بلانی کے غرض سے جو الفاظ ادا کیا جاتے ہیں انہیں ازان کہتے ہیں ازان مسلمانوں کا امتیازی نشان ہے یہ آواز ہر روز پانچ وقت نماز کے لئے بلاوا بند کر پوری دنیا میں بلاند ہوتی ہے ازام اللہ تعالیٰ کی بڑھائی بیان کرتے ہیں ان کے بندگی کی شہادت حضور علیہ السلام کی رسالت اقرار نیز نماز پرنے بلائی پانے کی دعوت ہے ازان کی ابتداء کیسے ہوئی واقعہ مراج کے وقت سے ہی مسلمانوں پر پانچ وقت کی نماز پر ہوگی مکہ مکرمہ میں مسلمان چونکہ چھپ کے نماز ادا کرتے اور جو دعوت اسلام تھی وہ بھی چھپ کے ادا کی جاتی تھی لیکن جیسے انہوں نے حجرت کی اور وہاں پہ جب مسلمانوں کو ازادی ملی تو وہ سب ظاہر آکے سب کے سامنے آکے نماز پڑھنے لگے تھی تو اس ٹائم ضرورت پیش آئی کہ کوئی ایسے کلمات کہیں جس کے لئے لوگوں کو بلائی جا سکے پھر اسی طرح ہوا کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن زید انسانی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدمت اقدس میں حاضرت ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شک قبلہ روح ہو کر اللہ اکبر اللہ اکبر بکا رہا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ خواب سچا ہے کچھ دیر بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی یہی خواب آ کر سنایا تو عبداللہ وسلم نے تصدیق فرمای کہ مجھے وحی کے ذریعہ ازانی تعلیم دی جا چکی ہے چنانچہ عبداللہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ازان کے لفاظ تعلیم فرمایا اور ان کو ازان دینے پر معمول فرمایا جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہی اسلام کے پہلے موزین ہے اور ازان دینے والے انسان کو موزین کہا جاتا ہے مسلمانوں کی زندگی میں انسان مسلمانوں کی زندگی میں ازان کو حیث اہمیت حاصل ہے دنیا میں موجود مزاہب میں عبادت کے لئے بلانے کے لئے مختلف طریقے ہیں جبکہ مسلمانوں کا طریقہ ازان منفرد اور یکتہ ہے ازان سے اللہ کی بزرگی واضح ہوتی ہے اس کے رسول کی نبوت کی شہادت ملتی ہے نیز انسان کو فلاہ اور کامرانی کا پیغام دیا جاتا ہے ہم مسلمانوں کو چاہئے جو ہی وہ ازان کے الفاظ سنیں تو اس کا ان الفاظ ساتھلکی آواز میں دھرائے موجود کو اسلامی معاشرے میں بلند مقام حاصل ہے حضرت بلال رضی اللہ ہاں موجود نے رسول اس لئے بڑے بڑے جیس صحابہ رضی اللہ کو سیدنا بلال رضی اللہ ہمارے سردار بلال کہہ کر بلایا کرتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازان کے فضیرات بیان کرتے ہوئے فرمایا قیامت کے روز ازان دینے والوں کی گردنیں تمام لوگوں سے زیادہ بلند ہوں گی اللہ تعالی روز اے قیامت ان لوگوں کو ازان کے باعث بلند مقام ادا فرمائیں گے حضرت بہرہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ازان کے وجہ سے موزن کی محفرت کر دی جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ اگر معلوم ہو جائے کہ ازان دینے اور پہلی صف پر نماز پڑھنے کتنا صحابہ ہے تو ہر شخص آگے بڑھنے کی کوشش کر رہتا کہ فیصلہ کرنے کے لئے پورا ڈالنا پڑے پورا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اندازی اس طرح کی جاتی ہے کچھ پیجز لے کے چھوٹے چھوٹے اس پر نام نکھے جاتے ہیں اور اس کو دالا جاتے ہیں جس کا نام نکلے اس کی پیل ہوتی ہے ایک سچا مسلمان جب ازان کی آواز سنتا ہے تو فوراں اپنا آرام اور کام آپ جھوڑ کر مزید جانے کی تیار کے لئے تیار ہو جاتا ہے جب بار بار اس کی کانوں پر اپنے رب کا یہ پیغام پہنچتا ہے تو اس کا ایمان اور مضبوط ہو جاتا ہے اس کی دل میں اپنے رب کی عظمت ہمیشہ کے لئے بحث جاتی ہے اس یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ اس کی فلا نماز کی ادائیگی میں ہی ہیں اسی طرح نماز سے بہت زیادہ فضائل ہیں جن میں سے کچھ یہ بک میں لکھی ہوئی ہیں ازان کی آواز انسان کی دل میں اللہ تعالیٰ کی بڑھائی کا خیال پیدا کرتی ہے ازان سنتے ہی انسان دنیاوی کاموں کو چھوڑ دیتا ہے گویا دنیا کے بجائے دین سے رقبت پیدا ہو جاتی ہے جہاں تک ازان کی آواز پہنچتی ہے شیطان وہاں سے باغ جاتا ہے ازان دینے والے مقام پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے ازان انسان میں وطح ببندی اور حیال پیدا کرتی ہے ازان مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق کی دعوت ہے ازان کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک موجود ہر چیز قیامت یہ دن ازان دینے والے کے حق میں گوائی دے گی موزن پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز موزن کی عزت عبضائی فرمائیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ازان کی آواز سن کر اس کا جواب دینے والے کی شفاعت فرمائیں گے اسی طرح آپ نے پورے بک کی اچھی طرح بوڑے چپٹر کے رننگ کرنی ہے اس کے بعد آپ کو کوسٹن آنسر آسانے سے مل جائیں جیسے ازان کے لفظی معنی کیا اور اس کی اہمیت کیا ہے یہ میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا کہ ازان کے لفظی معنی کیا ہے اعلان دینا یا اطلاع دینا ازان کے فضائلت بیان کرنی ہے اچنے زیادہ فضائل ہیں ان میں سے آپ کوچھ لکھ لیجئے ازان کی ابتدا کیسے ہوئی پھر آپ نے وہی جو انہوں نے حضرت عمر نے اور حضرت زیاد بن ان ساری نے خواب دیکھا تھا اپنے اولیک لینے اپنے ورڈز میں پھر اسی طرح ایم سی کیوز ہیں ازان کے لفظی معنی کیا ہے ازان کی آواز دن میں کتنی مرتبہ ہوتی ہے تو دن میں پائن دفعہ پائن دفعہ ہی ازان دی جاتی ہے ازان کی آواز بلند کرنے والے کیا کہتے ہیں تو موزنگ کہتے ہیں ازان سنتے ہی شیطان پر کیا حصر ہوتا ہے وہ باغ جاتا ہے اسی طرح آپ نے ٹو فالس آرے کرنے ہیں اور یہ فلنگ دی بلینگ جب آپ پورے چپٹر کی ریڈنگ کر لیں گے اچھی طرح تو ان سب کے آپ کو آنسر بہت آسانی سے مل جائیں گے تینکیو